دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کرلیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جینکاری کے والا کے لئے نمشکار دوستو آپ دیکھ روپ چینل اور ہم آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں آپ کو بھارت سرکار 60 سے 60 پیجتی تک مدد کرے گی اور ساتھ میں ہی اس بزنس کی خاصیت یہ ہے کہ بہت ہی کم لاغت میں آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک پروجیک روپورٹ جو بھارت سرکار نے دی ہے اس پروجیک روپورٹ کے اکورڈنگ آپ آسانے کے ساتھ پچاس اجار سے ایک لاکھ روپے پرتی مہینہ کما سکتے ہیں اس بزنس سے سمبندت پوری جانکاری ہم اسی بیڈیو میں دینے والے ہیں آپ کو یہ بیڈیو آنت تک جرور دیکھنا چاہیے جس سے کہ اس بزنس سے سمبندت پوری جانکاری آپ کو پرابت ہو جائے چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں اس بزنس کا نام ہے نوٹ بک مینوفیکچرنگ بزنس تو خاص بات یہ ہے کہ نوٹ بک نوٹ پیڈ یا ریکارڈ بک کی ڈیمانڈ ہر جگہ ہے چاہے اسکول کالیج ہو اوپس ہو یا بزنس ہو ہر جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کہ گھروں میں بھی کئی کاموں میں ان کا استعمال ہوتا ہے نوٹ بک یا نوٹ پیڈ کی ڈیمانڈ دنوں دن بڑھ رہی ہے اگر آپ کے پردک کی کوالیٹی اچھی ہے تو بزنس میں سفل ہونے کا چانس زیادہ ہے آپ کسی بھی ایریا میں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نوٹ بک مینوفیکچرنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بات کر لیتے ہیں کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو رو مٹیریل کیا لگے گا رو مٹیریل کے اگر بات کریں تو دستہ پیپل لگے گا یا گتہ کی آوستکتہ ہوگی تو آپ کو ایک دستہ پیپل لگے گا اور گتہ کی آوستکتہ ہونے والی ہے اگر آپ ان کو سپائرل کرنا چاہتے ہیں سپائرل وائننگ کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ ان کو اور دوسرے کلر دینا پڑتے ہیں تو آپ کو کلرز یا ڈیکوریشن کے لیے بھی کچھ آئٹم لینے پڑ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں نوٹ بک بنانے کے لیے ہماری کیا کیا مشین سے ریکوائر ہوتی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو موڈل نمبر 7 کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس پہلی مشین آتی ہے نوٹ بک سٹچنگ فولڈنگ سکوئرنگ مشین جس میں نوٹ بک کو پن کیا جاتا ہے سینٹر سے فولڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ پن لگی ہوتی ہے اور دن اس کے بعد سینٹر میں ہی اس کو سکوئر کیا جاتا ہے آپ نے پیپر اور ٹائٹل اکٹھا اس مشین پہ رکھ دینا ہے جیسے ایک ایک کر کے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس مشین میں رکھا جا رہا ہے دن یہ مشین آتومیٹکلی سینٹر میں پن کرتا ہے جتنا بھی آپ نے پروگرام میں ڈالا ہو کتنے پن کا آپ نے نوٹ بک بنانا ہے اور کتنے سینٹی میٹر پہ ڈالا ہو کہ کتنے کتنے سینٹی میٹر پہ آپ کو پن لگانا ہے تو یہ آٹومیٹکلی اسی ڈسٹنس پہ پن لگا کے سینٹر سے فولڈ کر کے اور سینٹر سے سکوئر کر کے نوٹ بک کو باہر نکال دیتا ہے یہ پورا ایک کریٹ مشین ہوتا ہے اور کافی جارہ اس کا پروڈکشن ہوتا ہے اس پہ ایک آدمی ہی کام کر کے کافی جارہ پروڈکشن نکال دیتا ہے اور اس کے بجائے اگر آپ مینوال مشین لیتے ہو تو اس میں آپ کے پن کی بھی ایک کریٹسی نہیں آتی مشین کی اور اس کی پروڈکشن بھی میچ نہیں ہو پاتی تو اس کا کافی جارہ پروڈکشن ہوتا ہے آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہو چھوٹی کاپی ہو بڑی کاپی ہو ایفور کا ریجسٹر ہو چھوٹی آپ کی نوٹ بک ہو ان سبی کو یہ آسانی سے سیٹنگ کر کے مشین میں بنایا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس 3 in 1 نوٹ بک سٹچنگ فولڈنگ سکوئرنگ مشین ہوتا ہے جس کا کافی جارہ پروڈکشن ہوتا ہے اور سارا سمان اس میں ہمارے پاس سٹنڈرڈ کا ہوتا ہے لوکل سمان کچھ نہیں لگاتے جتنا اس میں موٹرس ہے سارا کرمٹن کا لگا ہوتا ہے جتنا اس میں آپ کا ٹچ سکرین ہے الیکٹرونک ہے وہ سارا سیمنٹس یا فوجی کا کمپنی کا لگا ہوتا ہے پورا بلینڈڈ سمان اس میں لگا ہوتا ہے جس پر سے اس کی کافی جارہ لائف ہوتی ہے یعنی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پروگرام ایبل پیپر کٹنگ مشین جیسے کی اس میں ٹچ سکرین لگا ہوتا ہے آپ کی 3-1 مشین میں تو ویسے پروگرام مشین میں بھی پروگرام لگا ہوتا ہے اس میں جو جو سائز آپ ڈالو گے کتنے بھائی کتنے سینٹی میٹر کا آپ کو کٹنگ چاہیے تو وہ مشین خود بخود میئر کر کے کٹنگ کر دیتا ہے تو وہ بھی کافی جارہ پروڈکشن دیتا ہے ایک آدمی دونوں مشینوں پر کام کر کے ایک گھنٹے کا دو سے تینے جار کاپی کم سے کم بنا سکتا ہے باقی جیسے جیسے آدمی کام کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی پروڈکشن سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ کافی ہی پروڈکشن والا آئیٹم ہے اور کافی ہی اس میں ایکوریسی نکلتی ہے اور اس کو آپ ایک آدمی دو آدمی لگا کے آسانی سے گھر میں شروعات کر سکتے ہو تو یہ ہے ہمارے پاس موڈل نمبر سات جس میں ہمارے پاس آپ کا شرنک ریپنگ مشین الگ سے آئے گا اس میں اگر آپ نے پیکنگ کرنی ہوں تو نوٹ بک شرنک ریپنگ مشین کا استعمال کر کے نوٹ بک کو پیک کر سکتے ہو وہ مشین آپ کو الگ سے لینا پڑتا ہے اس کا ویڈیو بھی آپ آگے دیکھ سکتے ہو تو بنے رہی ویڈیو کے ساتھ موسیقی 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 آپ کی نوٹ بک بن گئی آپ اس کو کھاں پر بینجیں تو نوٹ بک آپ اسٹیشنری پر بینج سکتے ہیں آپ کے لوکل مارکٹ میں کئی سوپس بھی بینج سکتے ہیں آن لائن بینج سکتے ہیں فلپ کارڈ ہے انڈیا مارٹن پر بھی کافی زیادہ دھوم ہے اور یہ پروڈکٹ بہت ہی اچھے طریقے سے بچ رہے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ سبسیٹی اور لان کہاں سے لیں تو دوستو بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاہ 4.23 لاکھ روپے ہی دکھانا ضروری ہے مطلب اس پروڈک روپورٹ کے اکورڈنگ آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں تو آپ نوٹ بک مینوفیکچرنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں برکنگ کیپیٹل لان جو 9 لاکھ روپے ہیں اور ترم لان جو کی 3.65 مطلب 3.5 لاکھ روپے ہے کل کھرچ ہم نے ابھی بات کری 16.88 ہے اب اس کے لیے آپ کو پردھان منتری مدرہ یوجنا کے تحت آپ کسی بھی بینگ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک فارم بننا ہوگا جس میں یہ ڈیٹیل دینی ہوگی نام ہے پتہ ہے بزنس شروع کرنے کا ایڈریس ہے ایڈوکیشن ہے موجودہ آپ کی انکم کیا ہے کتنا لان چاہیے اس میں کسی بھی طرح کی پروسسنگ فیس یا گارنٹی فیس نہیں دینی ہوتی ہے لان کا مانٹ آپ کو پانچ سال میں لوٹا سکتے ہیں تو یہ تمام طرح کی جانکاری ہے جس کی سائطہ سے آپ لان بھی لے سکتے ہیں پردھان منتری مدرہ یوجنا کے تحت اب اس بزنس میں سفل کیسے ہو کسی بھی بزنس میں سفل ہونے کے لیے سب سے پہلا جو مادیم ہے وہ ہے اس کا ایڈوارٹائزمنٹ اور آپ کے بزنس کے ایڈوارٹائزمنٹ آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن آن لائن آپ کے کئی مادیم ہیں فیس بوک ہے انسٹا ہے سوسل میڈیا ہے یوٹیوب ہے آف لائن کی بات کریں تو آپ کو ہورڈنگ پوسٹر نیوز پیپر میں استیار یہ تمام طریقے کی جھگاڑ آپ کو لگانی ہوگی دوستوں اگر اس بزنس کی بات کریں تو اس بزنس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کم لاغت ہے عادق منافع ہے اور سات مہیں آپ آسانے کے ساتھ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے پرتی مہینہ کما سکتے ہیں دوستوں یہ تو بھی نوٹبک مینوفیکچرنگ پروسس کی بزنس اگر یہ بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو بیڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ آپ کا لائک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بیڈیو کس طریقے کا بنایا ہے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کچھ بھی موسیقی